بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم لوگ جس کتاب کا سلسلہ وارد درس پڑھ رہے ہیں بریق الجمعان پر شرح ارکانی لیمان اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات سے متعلق بحث ہم لوگ پڑھ چکے یعنی متعلقہ کتاب میں وہ بحث اختتام پذیر ہو چکی لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات سے متعلق بعض فوائد کا تذکرہ کیا جائے اور اس کے لئے میں نے اپنے سامنے شیخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر جو جامع اسلامی مدیمنا منورہ میں عقیدے کے استاز ہیں اور ان کی یہ کتاب ہے فِقْلْ اسمائِ الْحُسْنَ اسے انہوں نے عربی سعودی عرب کے ریڈیو پر سلسلہ وارد بطور درس کے نشر کیا تھا اور یہ ہر درس کے اعتبار سے ایک ایک چیپٹر ہے صرف اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ اور صفات کی فضیلت اس کا علم رکھنے کی فضیلت یعنی اللہ کے اسماع و صفات کو ہم جانے اس کی معرفت حاصل کریں اس کی فضیلت بیان کرنے کے لئے انہوں نے تین قسطیں بیان کی ریڈیو اسٹیشن پر اس طرح انہوں نے ٹائم لیا ہوگا میں اس کا خلاصہ پہلے اور دوسرے کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا اور تیسرے حصے میں جو انہوں نے نمبر وار نو فوائد بیان کیا ہیں آٹھ یا نو اسے کچھ قدر تفصیل سے تذکرہ کروں گا انہوں نے اپنے پہلے درس میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ اور صفات علیہ کا جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا یہ شرعی علوم میں سب سے زیادہ شرف والا علوم ہے علم ہے اور دینی مقاصد میں سب سے بلند مقصد ہے یہ سب سے عالی غایت ہے اس لیے کہ اس علم کا تعلق جس معلوم سے ہے وہ ذات سب سے زیادہ شرف والی ہے کسی بھی علم کا مرتبہ مقام اور حیثیت اس علم سے تعلق رکھنے والی چیز کہ ہم کس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں ایک عدمی ڈاکٹر بن رہا ہے تو طبیب کی تبابت کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے اس کی صحت اور جسم سے اس کے جسم میں بیماری اور صحت کا معاملہ اس کو جانچنے اور اس کا علاج کرنے کے تعلق سے ہوتا ہے تو چونکہ اس کا علم اس سے متعلق ہے ایک میکینک جو موٹر میکینک ہے گاڑی کا میکینک ہے اس کا معلوم جو ہے گاڑیاں اور مشینیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے لیکن ایک شخص اللہ دبارہ و تعالیٰ کے اسماع و صفات کا اگر علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے متعلق تفصیلات اور معرفت حاصل کر رہا ہے لہذا اللہ کی ذات کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی چونکہ اللہ کی ذات صرف سب سے بلند سب سے شرف والی اور اوچی ہے اس لیے اس علم کا مقام بھی اسی اعتبار سے معلوم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور بلند ہوگا لہذا اللہ تبارہ و تعالیٰ کے اسماع و صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ سب سے جلیل القدر تمام علوم میں عام علوم کے مقابلے میں دین کا علم سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور دینی علوم میں اللہ تبارہ و تعالیٰ کی ذات صفات اور اس سے متعلقہ علوم کو جاننا یہ علوم دینیہ میں سب سے زیادہ شرف والا علم ہے پس جو شخص اس کے اللہ کی ذات کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کے مطابق اللہ تبارہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عالی مقام کا حامل ہے سب سے زیادہ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والا ہے ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں جس نے سبحان اللہ کہا الحمدللہ کہا اللہ اکبر کہا اس کی اتنی فضیلت اس کے عجر و ثواب کا الحمدللہ تملع المیزان یہ میزان کو بھر دینے والی چیز ہے صرف ایک جملہ کیوں اس کیوں کا جواب اگر آپ اللہ کی معرفت اس کے آسماء و صفات کی گہرائی کو اور اس کی جانکاری کو حاصل کریں گے تو یہ محسوس اور معلوم ہوگا کہ یہ کلمات جو ہم کو سکھائے گئے ہیں صبح و شام کے اللہ تبارہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اس کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے اور خاص طور سے وہ آدمی جو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنے کے بعد معلوم علم حاصل کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھے گا ادا کرے گا تو وہ اس کی گہرائیوں کو اور معنویت کو صحیح دھنگ سے سمجھے گا یہی وہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جاننے کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کرنا اکیلے اس کی عبادت کرنا اس کا ذکر کرنا انہوں نے بیان کیا کہ یہی ملت ابراہیم کی حنیفی دین کی بنیاد ہے اور یہی وہ دین ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع ہے ان کے کلمے کا اتفاق ہوا اور سارے لوگوں نے اپنی امت کو اسی کی طرف دعوت دی ان کا خلاصہ دعوت کا نچوڑ اور حاصل یہی تھا جو اسماء و صفات اور اللہ کی معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کی طرف بلایا گیا اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے یہ بتانے کے لئے اور پھر اسے اختیار کرنے کے بعد اگلی زندگی میں کیا حال ہونے والا ہے کیا نتیجہ برامد ہونے والا ہے اس کو بیان کرنے کے لئے تمام یہ وہ تین قواعد ہیں ضروری قواعد جو جسے ہر ملت کے ہر رسول نے اپنی زبان سے بیان کیا اللہم ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسولوں کی تمام رسولوں کی دعوت ان کی تعلیم تین بنیادوں پر گردش کرتی ہے اس کے تین بنیادی مرکز ہیں یہ تین کیا ہے پہلا ہے تعریف الرب المدعو الہ بے اسمائی و صفاتی و افعالی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانوانا بندوں کو امت کے لوگوں کو بتانا کہ تمہارا بروردگار کون ہے اور یہ تعریف کیسے ہوتا ہے جس کی طرف اللہ پیغمبر دعوت دے رہے ہیں اس کے اسمائوں صفات اور افعال کی ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا یہ اس کا فیل ہے وہی ہے جو تمہارے چھپی اور کھلی ہوئی باتوں کو وہ حاجتوں کو جانتا ہے یہ اس کی صفت ہے سننا دیکھنا علم رکھنا جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قادر ہونے اور اس کی قدرت کی صفت کے حامل ہونے کے ذریعے سے انبیاء کرام نے لوگوں کو تعریف کرایا اور اس کی طرف دعوت دی تو پہلی بنیاد جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی یا جو انبیاء کی دعوت کا مرکز ہے وہ ہے رب کی تعریف کرنا اس کے اسماع و صفات اور افعال کے ذریعے دوسری بنیاد وہ راستہ جو اس مقصد تک پہنچائے اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ وہ دین ہے احکام شرعیہ ہیں وہ راستہ جو اس مقصد تک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور عقائد کی بنیاد تک پہنچائے یعنی دین اور تیسرا اور یہ کیا ہے اس دین کی انہوں نے تعریف کی وہ راستہ پہنچانے والا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کا شکر کرنا اس کی عبادت کرنا جو کہ اس کی کمال حب اور اس کے سامنے کمال زلت اختیار کرنے کو شامل ہے یعنی اللہ سے انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا کمال حب معا کمال ذل یہ میں بتا چکا ہوں عبادت کی تعریف کی گئی ہے تو یہ عبادت کرنا شکر کرنا ذکر کرنا یہ سب دین کے احکامات میں شامل ہے دین پر عمل میں شامل ہے تیسری بنیاد جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکز ہے تعریف ہم مالہم بعد البصول الہم فی دار کرامتہ من النعیم اللہ ذی افضلہ و اجلہ رضاہ انہم یہ پورا لمبا جملہ ہے کہ ان لوگوں کو امت کو یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہمیں یہ جنت اتا نہیں فرمائے جو ہمارے عامال کے بدلے سے کہیں بڑھ کر ہے جو ہماری امیدوں اور توقعات سے بھی زیادہ ہے اب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ وہاں تمنایں ختم ہو جائے گی دنیا میں کچھ بھی مل جائے تمنا باقی رہت اللہ تعالیٰ سے جب جنتی یہ جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اس سے ان نعمتوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز اتا فرمارا ہوں دو الگ الگ حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں بلکہ تباتور کے درجے کو پہنچتی ہیں ایک روایت میں ہیں اور دونوں میں ایک دوسرے سے ٹکڑاؤ نہیں ہیں دونوں چیزیں ہیں ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کہے گا احل لکم رضوانی کہ میں تمہارے لئے اپنی رضا مندی کو اپنی رضا اور خوشی کو حلال کر رہا ہوں فلا اس خطو کیا ہے میں تم سے آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا ہمیشہ تم سے راضی رہا یہ ایک ہی نام اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے درمیان کی کہ ہجاب کو ہٹا دے گا اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کا براہ راست بغیر کسی حائل کے دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شرف سے نوازے جائیں گے یہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ اور قیمتی نعمت ہوگی تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ اس نعمت میں سب سے زیادہ جلیل قدل اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کی رویت اس کی رضا مندی اور اس کے وجہ کریم کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کو سلامتی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے کلام سے بھی نوازے گا پھر انہوں نے تھوڑا سا تفصیل سے یہ بیان کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تعرف کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی چیز اللہ کی ذات کے اسماع و صفات اور معرفت کی جس کی ضرورت بندوں کو تھی ہمیں اور آپ کو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہیں اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی بعض آیات سے اور بعض حدیثوں سے بھی استدلال کیا میں صرف اشارہ کروں کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ترکتکم علی البیدائے میں نے تم کو صاف اور روشن راستے پر چھوڑا منکل اجلی صاف ستری کوئی اگر آج یہ کہتا ہے نا اختلافات کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ بہت سارے مسلک ہیں علماء میں اختلاف ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اس کی سنو تو یہ درست لگتا ہے اس کی سنو تو وہ صحیح لگتا ہے یہ ان کے ذہن و دماغ کا دھوکہ ہے یا یوں کہ کہ وہ حق کی تلاش اور حق کو اختیار کرنے سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں جیسے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں مذاہب کے تصویل میں کہ سارے دھرم سچے ہیں سارے مذاہب اچھے ہیں یہ بھی لوگ اپنے آپ کو جو باطل مذہب کو ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ سارے سچے ہیں بلکل غلط بات ہے بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے بہت بڑے جو سب سے بڑے میں نہیں آتا وہ بلکل غلط بات کہتے ہیں اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ ہم نے ذکر کو نصیحت کو آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اگر یہ مشکل ہوتا تو اللہ کی یہ بات غلط ہے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ قرآن کی آیات اور احدیثوں میں بہت جگہ یہ مضمون ہے میں نے تم کو صاف ستری اور روشن راستے پر چھوڑا ہے شہرہ پر لائلوہ کا نہا رہا اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح رات میں اندھیرہ ہو جاتا ہے چیزیں دکھائی نہیں دیتی سجھائی نہیں ہوتا کہ کون چیز کہاں ہے کہاں گڑا ہے کہاں پانی جمع ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شریعت احکام اور حق میں نے تم تک پہنچایا ہے اتنا صاف اتنا روشن اتنا واضح ہے کہ اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے یعنی اس میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا اگر آپ سچے دن سے صحیح راستے سے تحقیق کرنا چاہیں حق کو معلوم کرنا چاہیں تو یہ عذر نہیں ہو سکتا کسی کا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی رات بھی دن کی طرح ہے میرے بعد اس سے وہی شخص منحریف ہوگا گمراہی کا شکار ہوگا جو حلاقت حلاق ہونے والا ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلاقت اس کے لئے مقدر ہے اگر وہ سچے دل سے حق کا متلاشی ہوتا منصف ہے اللہ تعالیٰ سے حق کو چاہتا ہے تو کوئی دقیقت نہیں آئے گی حق کو سمجھنے میں اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ وہ حلاق ہونے والا ہی ہے اس لئے نہیں سمجھ رہا ہے وہ توفیق سے محروم ہے اس کو احمد اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اللہ معلوانی نے صحیح میں نکل کیا ہے اس کو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر اس پر یہ حق تھا کہ وہ اپنی امت کو وہ خیر بتا دے جسے اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے وہ جانتا ہے جو بھی خیر جانتا ہے نبی اپنی امت کو بتا دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی ڈیوٹی اور فریضہ ہے اور جو بھی شر جانتا ہے کہ یہ بیدت ہے یہ خرافات ہے یہ جہنم ملے جانے والی چیزیں ہیں اسے اللہ کے نبی ہر نبی نے اپنی امت کو بیان کر دیا یہ ان کا کام تھا یہ مسلم کی حدیث ہے اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حالت میں چھوڑا ہمیں جب چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حالت میں کہ ایک پرندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ پرندہ اگر پر مار رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس سے متعلق اگر کوئی علم ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا یعنی یہ ایسی چیز یہ کہنے کا مقصد مزر غفاری کا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے دین کی ضرورت کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی ایسی چیز جس پر ہمارا دماغ نہ گیا ہو لیکن ہمارے لئے ضرورت کی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے آگے کہتے ہیں مزر غفاری کہ کوئی بھی چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو وہ چیز تم کو بیان کر دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے یہ صحیح اسنات سے تبرانی نے موجم کبیر میں نکل کیا ہے تو آگے یہ تفسرہ کرتے ہیں ان حدیثوں کو اور ایک دو آیتیں بھی تھی نکل کرنے کے بعد صاحبِ کتاب شیخ عبد الرحمن عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز جب بیان کر رہے ہیں تو کیا یہ ناممکن بات ہے کہ ہمارے پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے پیشاپ پکھانے کے عذاب بیان کریں کھانے کا طریقہ بیان کریں سونے کے عذاب بیان کریں بیت الخلا میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اور اس کے عذاب بھی بیان کریں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اور مسائل بیان کر دیں اور وہ چیز بیان نہ کریں جو ہاں اس چیز کو ترک کر دیں جس کے ذریعے سے بندے اپنے زبان اور دل کے ذریعے سے اپنے رب کو پہشانے ہیں اور اس کی عبادت اور ذکر کریں ہاں جس کی معارفت تمام معارفتوں اور تمام علوم کی بنیاد ہے اور جس مقصد کو حاصل کرنا تمام مقاصد سے بڑھ کر ہے جس کو جو نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اور جس کی بنیاد پر دل کا سرور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معارفت اس کے اسماع اس کے صفات اس کے افعال کیا یہ ممکن ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشاپ پاکھانے کے کھانے پینے کے عذاب بیان کریں اور رب کی معارفت اور پہچان کے علوم کو بیان نہ کریں یہ ناممکن بات ہے اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزیں بیان کر دی جس کو حاصل اگر کرا جائے کیا بندہ پڑھے اور حاصل کرے تو اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی دل کا سکون و قرار حاصل ہوگا سب سے بڑی نعمت کا احساس ہوگا اور اگر اس سے محروم ہے آدمی اور اگر یہ اس مقصود سے محروم ہے اللہ کی قربت کے یہ سب سے بڑے ذریعے کو وہ نہیں جانتا تو پھر وہ بندوں میں بلکہ ساری مخلوق میں سب سے بری حالت کا حامل ہوگا جیسا کہ قرآن نے کہا انہم اللہ کل انعامیں بلہم اضل و سبیلہ کہ یہ تو چوپائیں اور جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں ان سے بھی زیادہ برے راستے والے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان تمام باتوں سے صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس علم کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماع و صفات کی جانکاری اس کی ملاقات کا شوق اس سے تقرب کے راستے کی معرفت یہ تمام علوم میں سب سے بڑا علم ہے اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ واحد چیز ہے یہ واحد راستہ ہے جس سے بندہ عزت حاصل کرے سربلندی حاصل کرے دنیا اور آخلت کی صلاح اور فلاح حاصل کر سکتا ہے اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے اسماع و صفات کا ضروری علم نہیں ہے تو انسان کو دنیا اور آخلت کی صلاح اور فلاح حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ توحید ہی نہیں جانے گا اپنے پروردگار کو ہی نہیں پہچانے گا اس کی اس کی پہچان اور معرفت جب نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں کرے گا یا عبادت اگر ہوگی بھی تو وہ رسم کے طور پر ہوگی عادت کے طور پر ہوگی جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کی معرفت کے بغیر کر رہے ہیں ایسے ہی آج بہت سارے مسلمان بھی ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں دوسری طرف اپنے دل میں اپنی زبان سے اپنے عمال میں ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو اس لا الہ الا اللہ اور کلمہ توحید اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات اور اس کی ذات اور مقام کے بالکل خلاف ہوتے ہیں جو شرک اور کفر ہوتے ہیں ایک طرف اللہ کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت بھی کرتے ہیں لہٰذا بندہ جب اس علم کو حاصل کرے گا تو قلوب مطمئن جو دل مطمئن دل ہوں گے وہ سب سے زیادہ اسی کا شوق رکھیں گے انہوں نے بڑے پیارے جملے کہیں عربی میں میں ان کا ترجمہ کرنا جاؤں تو زیادہ وقت لگے گا حاصل کلام یہ ہے کہ سب سے زیادہ سکون کی چیز اور ایک نفس مطمئن جس کو کہتے ہیں مومن کا دل جو ہوگا وہ دل سب سے زیادہ اسے جس چیز کا شوق ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو حاصل کرنے کا شوق ہوگا اس لیے کہ اسی معرفت پر سعادت کا مدار ہے اور کمال اور ترقی بلندی دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے حصول کی بنیاد اسی پر ہے سب سے بہتر مطالب کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے اور ساری رغبتیں ساری نعمتوں کے حصول کا اسی پر انحصار ہے اب اس میں بندوں کا جو معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا یا انسانوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس میں کمی رکھتے ہیں کچھ زیادتی یعنی کچھ اسمہ و صفات کا اللہ کی معرفت کا کم علم رکھتے ہیں کچھ زیادہ علم رکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعبارہ و تعالی جتنا چاہے عطا فرمائے اس میں انہوں نے جگہ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے جس بندے کے لیے اپنی معرفت کے دروازے کھول دئیے جس بندے کو اللہ تعبارہ و تعالی کے اسمہ و صفات کی معلومات کا راستہ کل گیا تو گویا یہ ایک علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دیا کامیابی کا دروازہ کھول دیا کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اپنے پروردگار کا جتنا عارف ہوگا معرفت رکھنے والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالی سے محبت رکھنے والا ہوگا اتنا زیادہ اس کی محبت اس کی عبادت کو عبادت کے تقاضوں کو قائم کرنے والا ہوگا اس کے احکامات کی تعمیل اور فرما پرداری کرنے والا ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور رکھنے والا ہوگا گویا اللہ تعالی کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی بندے کی عبودیت اور بندگی اتنی زیادہ گہری اور مضبوط ہوتی جائے گی اسی کے ذریعے سے بندے کو تمام کمالات حاصل ہوں گے اور اللہ تعالی کی کی نزدی کی حاصل ہوگی یہ وہ وسیلہ ہے اللہ تعالی کی معرفت جو تمام وسائل میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے سب سے مضبوط اور سب سے بڑھ کر وسیلہ ہے اور اس کا یہ اس علم اور معرفت سے بندہ جتنا زیادہ جاہل ہوگا اللہ کے اسماع و صفات کو جتنا زیادہ نہ جاننے والا ہوگا بندہ اللہ کی ذات سے جتنا زیادہ اجنبی ہوگا وہ اللہ تعالی کی عبادت اور عبادت کے تقاضوں سے اتنا ہی دور ہوگا جنت سے دور ہوگا جہنم سے قریب ہوگا اللہ تعالی نے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں جو یہ فرمایا ہے انما یخش اللہ من عبادت العلماء اللہ تعالی سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں یہاں العلماء سے کون مراد ہیں اللہ تعالیٰ ابن کسیر کے الفاظ سنیئے انما یخشاہ حق کا خصیتہی العلماء العارفون ابن کسیر کہتے ہیں کہ اللہ سے اس سے ڈرنے کے حق کے ساتھ جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ ایسا وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عالم بندے ہیں اور اللہ کی ذات کی معرفت رکھتے ہیں اس لیے اللہ میں ابن کسیر آگے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بندہ اللہ عظیم علیم کی جتنی زیادہ معرفت رکھے گا اس کی صفات اور اس کے جلال و عظمت کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا اس کے اسماع و صفات کے ساتھ تو اس کی معرفت اتنی زیادہ کامل ہوگی اس کا علم اتنا زیادہ مکمل اور پورا ہوگا اور اسی بنیاد پر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی معرفت جل کو مضبوط کرتی ہے اس میں خوف کو مضبوط کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ احساس دلاتے رہتی ہے اب یہ احساس ہی آدمی کی اصلاح کرتا ہے آج ہمارے ہاں جتنی بھی برائیاں ہیں ہم لمبی چوڑی تقریر کرنے دنیا کے اسباب بیان کرنے اس کی بنیاد یہ ہے معاملہ تو چاہے جتنی تنہائی میں ہو نوجوان لڑکا یا لڑکی وہ موبائل کا گندہ استعمال نہیں کریں گے وہ دل میں اور زبان سے غلط خیالات لاکر اس کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش نہیں کریں گے وہ گناہوں کے لئے منصوبہ بندی کر کے گناہ نہیں کریں گے جب یہ خیال ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اس سے کوئی بھی چیز مقفی نہیں ہے انہوں نے آگے چل کے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا جو میں کئی مرتبہ تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک بیابان میں ایک ایسا اتفاق پڑا کہ سفر کے حالات میں ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی ساتھ ساتھ رہے دوسرا کوئی وہاں موجود نہیں تھا اس مرد نے آدمی نے اس لڑکی سے کہا کہ یہاں ان ستاروں کے علاوہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے آؤ ہمیں موقع ملا ہے ہم ایک دوسرے سے لذت حاصل کر لیں تو اس عورت نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ستارے دیکھ رہے ہیں فَأَيْنَ مُقَوْكِ بُحَا یہ ستارے تو خیر جامد ہیں لیکن یہ ستاروں کو پیدا کرنے والا بنانے والا کہاں ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا اس کو ہمیں جواب نہیں دینا ہے یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو بھی اور اس نوجوان کو بھی گناہ سے روک لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہمیں بکڑ سکتا ہے قدرت رکھتا ہے اور اس کا دیکھنا ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور یوں ہی اس کے علم سے نکل گیا یا وہ قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو ان کے عامال کا پورا پورا بدلہ یا سزا دے وے جب یہ خیال یہ احساس ہوگا تو اس کے دل میں خوف ہوگا اللہ کی مراقبہ اور احساس اسے گناہوں سے روکے گا اسی طریقے سے دل میں جب یہ محسوس ہوگا کہ اللہ غفور الرحیم ہے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوگی بڑی سے بڑی ناکامی پر بھی بندہ خودکشی نہیں کرے گا مایوسی کا شکار نہیں ہوگا بلکہ یہ جانے گا کہ یہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے آج میں ناکام ہوا تو اللہ سے مانگوں گا اللہ پھر سے مجھے کامیابی عطا فرمائے تو بڑی سے بڑی ناکامی بڑے سے بڑے نقصان کے باوجود وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوگا اسی طریقے سے بندے کے ایمان میں یہ معرفت اللہ کے اسماؤں صفات کی جائلکاری ایمان میں زیادتی کرتے رہتی ہے اور مختلف قسم کے عبادات کی شکل میں اسے ہر وقت اس کا پھل ملتا رہتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اس کا دل جو ہے اپنے پروردگار کی طرف روہ دوہ رہتا ہے اس کے رضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے وہ تیز کامی سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور دائیں بائیں سے ہٹے بگیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلو لگانے کی کوشش کرتا ہے اگر سے دنیا میں مختلف طوفان اور انعرافات کی شکل میں نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نیا ایک شخص آیا مردہ اور وہ فلاں صحابیوں کو گالی دینے والا قادیانیت پیدا ہو رہی ہے انکار حدیث کا فتنہ آ رہا ہے فلاں اور فلاں آ رہا ہے اگر یہ سارے فتنے اگر بندہ ہمارے نوجوانوں پر ہم نے محنت کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفار اور اس کی معرفت کی صحیح تعلیم ہم نے دے دی تو یہ چلنے والی گمراہ کرنے والی آندیاں اسے ہدایت سے بھٹکا نہیں سکے گی انشاءاللہ ضرورت ہے کہ ہم عقیدے کی صحیح تربیت کریں یہ پہلا وعلوم کا میں نے خلاصہ بیان کیا دوسرے وعلوم میں بھی انہوں نے شروعات میں کچھ باتیں ایسی ہی کہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع و صفات کی معرفت اور اس کے یہ مخلوق کے مقاصد میں سب سے زیادہ عالی مقصد ہے اور دنیا میں کوئی بھی اگر ہمارا عیم اور نشانہ حدف ہو سکتا ہے زندگی کا تو اس میں سب سے عالی حدف یہی علم ہے اس لیے کہ یہ سب سے عالی علم ہے سب سے شرف والا علم ہے اور یہ ایسی غائط ہے جس کی طرف کمر کسنے والوں کو کمر کسنی چاہیے جس کی طرف لوگوں کو ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے ہاں کمپیٹیشن ہوتا ہے یہ اس کا ترجمہ تنافس کا جو لفظ استعمال کے اس کا ترجمہ کمپیٹیشن ہی ہوگا کہ اس میں لوگوں کو دوسرے سے کمپیٹیشن کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی دوسرے سے بڑھ کر معرفت حاصل کریں اس کے لیے آدمی کو اپنا وقت گوانا چاہیے اساتذہ کی طرف جو ہے لپک کر جانا چاہیے ان کے سامنے جان ہوئے تلمس تہہ کرنا چاہیے لمبے لمبے سفر بھی اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑے کہ فلا عالم عقیدے کا اچھا عالم ہے اور وہ اس سلسلے میں بیان دیتا ہے یہ ان کے بیان کا میں کلاسہ پیش کر رہا ہوں تو اس کی طرف سفر کر کے جا کے یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے زندگی کی خوشگواری تہہ ہوتی ہے ہماری زندگی کتنی لذت والی ہے یہ اس علم کی بنیاد پر منحصیر ہے آگے ان کا جملہ ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ انسان کی حیات اس کے دل کی اور روح کی حیات پر منحصیر ہے ہماری زندگی جو ہے ایک تو شریر کی ہے جسم کی کھانے پینے سے اور مادری طور سے ہم ہو رہے ہیں لیکن یہ زندگی کی اصل چیز نہیں ہے بلکہ ہمارے روح کی زندگی اور ہمارے دل کی زندگی اصلی زندگی ہے ایمان سے یہ زندگی حاصل ہوتی ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے کافیروں کو قرآن مجید میں موتہ کہا ہے والموتہ کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے مردوں کو موتہ کو تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اہلِ علم نے کہا کہ کافیر اگرچہ شریر سے جسم سے زندہ ہے لیکن ان کی روح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مری ہوئی ہے مردہ ہے وہ ہمارا وجود دو چیزوں سے مل کے بنا ہے جسم اور روح ہمارا جسم زندہ ہے اور ایمان بھی ہے تو روح بھی زندہ ہے اگر ایک آدمی کا جسم چل پھر رہا ہے زندہ ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی روح مردہ ہے وہ آدھا مردہ ہے آدھا زندہ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی اصل زندگی اس کے دل اور روح کی زندگی سے ہے اور آگے جو جملہ کہا کہ دل کی زندگی نہیں ہو سکتی مگر اس کے فاطر اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت کے ذریعے اس کی محبت کے ذریعے اور اکیلے اس کی عبادت کے ذریعے اسی کی طرف اعنابت اختیار کر کر کے یعنی انسان کا دل اسی وقت زندہ ہوگا ہم کو روحانی لذت اسی وقت ملے گی اتمنان اور حیات ملے گی جب ہم اللہ دبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اللہ سے محبت کرنا جانے اکیلے اللہ کی عبادت کریں انہیں توحید پر عمل کریں یہ تب روح کی زندگی ملے گی اور اس کے ذکر سے انسان کو تمانینت ملتی ہے اتمنان ملتا ہے اس کے اللہ کے قرب سے انسیت حاصل ہوتی ہاں ہمارے ہاں لوگ ٹینشن کا شکار جب ہوتے ہیں تو عجیب عجیب علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نین کی گولی کھاتا ہے بعض لوگ جو دین سے دور ہیں وہ نشہ استعمال کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گر اختیار کرتے ہیں کہ ٹینشن کو بلانے کے لیے دوست و حباب کی مجلس پہ جائیں ٹی وی دیکھیں موبائل پہ فلم دیکھیں یا اپنی پسند کی کوئی پرگران سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹینشن رفع ہو جائے گا جی نہیں اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ڈائیورڈ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی اور طرف چلا گیا لیکن درمیان میں جب اس کا خیال آتا ہے جس چیز کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہے اس مسئلے کا تو وہ لذت ہمارے لیے کرکری ہوتی ہے پہلے میں اور جیسے ہی وہ لذت کا سامان ختم ہوتا ہے پروگران ختم ہوتا ہے جس میں ہم مشغول ہیں فلم میں دیکھنے میں مشغول ہیں نشے کی حالت میں ہیں یا نیند کی حالت میں ہیں جب نیند جیسے ہی کھلتی ہے اور جیسے ہی وہ مسئلہ یاد آتا ہے پہلے سے زیادہ وہ مسئلہ ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے ان مسائل سے چھٹکارے کی بنیاد کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کی آیت ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اب اللہ کا ایک ذکر تو یہ ہے جسے ہم نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے یہ بھی فائدے مند ہے لیکن اگر اللہ کے اسماؤں صفات کی معرفت کے ساتھ اگر آپ سبحان اللہ ہے و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ و برلہ علیہ اللہ کہیں گے اس کا معنی کیا ہے اس کے معنی میں گہرائی کیا ہے کچھ اگر جاننے کے بات سمجھ کر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ تجربہ کیجئے آپ کو جو لذت اور اتمنان حاصل ہوگا کسی نیند کی گولی سے وہ اتمنان حاصل نہیں ہوگا اس سے جو ٹینشن دور ہوگا آپ کو ٹینشن ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ آپ پڑھئے بار بار کہ جو بھی مسائل ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہم بے بس ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ دعا کریں کہ میری طاقت نہیں ہے میرا بسر قابو نہیں ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ لیکن کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی سارے معاملات پر اللہ کی گریفت ہے وہ چاہے تو یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے جب ہم یہ ذہن و دماغ میں دوڑائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے مانا کے ساتھ اسے پڑھیں گے تو تجربہ کیزی آپ کو کتنا اتمنان ملے گا یہی شیخ عبدالرہمان نے دوسری کتاب ہے ان کی فق الادیت والازکار وہ بھی ریڈیو اسٹیشن پہ پیش کی ہے انہوں نے دعاوں کا ذکر و اذکار کی فق انہوں نے سونے کے وقت کی ایک دعا جو مسلم شریف میں ہے اللہ کی رسول ظلم کی پورا ترجمہ کرنے اور تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے آپ اس کا ترجمہ دیکھئے میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں آخر میں اس میں بڑے زبردست وسیلے کے بعد کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کہ تو اس تمام چیزوں کا پروردگار ہے ساتھوں آسمان کا عرش عظیم کا تمام لوگوں کا دورہ تنجیل اور فرقان کو نازل کرنے والا تو ہے بھئے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے کائنات کی ہر مخلوق کی پیشانی اللہ کے حالے سونے کے وقت یہ دعا مانگ رہا ہے نیند کی حالت میں ہمیں شیطان نقصان پہنچا ہے ساتھ بچھو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کوئی اور چیز نقصان پہنچا سکتی ہے کوئی دشمن حملہ کر سکتا ہے ساری چیزیں آگئے پھر اس کے بعد کا جملہ جو ہے اللہمہ انتال اولو فلیس قبل اکش ہے اے اللہ تُو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں وانتال آخر فلیس باعد اکش ہے اے اللہ تُو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں وانتال ظاہر و فلیس قبل اکش ہے تُو ظاہر ہے یعنی اوپر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں وانتال باطنو تُو باطن ہے فلیس قبل اکش ہے تجھ سے نزدیک کوئی اور چیز نہیں اب یہ چار وسیلہ لگایا اللہ کے اسماح حسنہ میں سے چار اسماح کا اس کے بعد دعا کیا مانگی سونے کے وقت کی دعا ہے اِقْزِعَنَّتْ دَيْن وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ کہ ہم سے قرض کو ادا کر دے اور ہمیں فقر اور محتاجی سے بے نیاز کر دے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سونے کے وقت یہ دعا مانگی جا رہی ہے کیوں کیا مناسبت ہے شیخ عبدالعزاق نے اسے بیان کیا کہ عام طور سے جب آدمی پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے تو ٹینشن ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے فکرمندی ہوتی ہے اور اس فکرمندی اور ٹینشن میں آدمی کو نیند نہیں آتی اور یہ بھی تو میرا قرض باتی رہ جائے گا اور آدمی اگر قرض کے ساتھ مر جائے تو اس کی روح محلق ہوتی ہے جب تک کہ وہ ادا نہ ہو یا اس کا کوئی قریبی یا کوئی آدمی اس کا ذمہ نہ لے لے تو یہ ایک ٹینشن کی چیز ہے تو گویا سونے کے وقت جب اس نے یہ دعا مانگی تو اس دعا کے عوض میں جب اللہ کو اول آخر اور ظاہر باطن کے حوالے سے اس کے اسمائے حسنہ کے حوالے سے دعا مانگ رہا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان ناموں کا حوالہ دے کہ وہ اپنے قرض کا ذمہ دار اللہ کو بنا رہا ہے کہ پروردگار میں تو بے بس ہوں میں سونے جا رہا ہوں ہاں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے قرض کو ادا کر دے جب بندہ یہ دعا مانگے گا اور اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ پروردگار اور یقین کیا یہ قیمان کی بات ہے کہ وہ اول و آخر ہے میں مر سکتا ہوں میں سو سکتا ہوں لیکن وہ اول و آخر ہے وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی اس کی خدرت و طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی وہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں کر سکتا لہذا ایسی ذات کے حوالے میں کر رہا ہوں اس سے قرض کی ادایگی کی دعا مانگ رہا ہوں یہ مانگنے کے بعد بندے کو سکون ہو جائے گا اور نید آئے گی یہ میں نے ایک مثال دی کہ معنوی اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی کے جو ذکر اور جو دعائیں ہم کرتے ہیں اگر اسماع و صفات کے مانا اور مفہوم کے ساتھ ہم سیاق و سباق کو اور اپنے حالات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سارے سکون کے سامان نظر آئیں گے لہذا اللہ تبارک و تعالی کے اسماع و صفات کی معرفت حاصل کیجئے ان کے مانا اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی چیز جو ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے دنیا میں جو اس کا عوض بن سکے یہ معرفت اتمنان اور سکون کا سامان ہے اللہ کی معرفت اس کے اسماع و صفات کے ذریعے سے دنیا کی کوئی بھی نعمت اس نعمت کا عوض نہیں ہو سکتی کھانے پینے کی چیز ہو دیکھنے کی چیز ہو یا برتنے اور استعمال کرنے کی کوئی چیز ہو ہم کتنی بھی لذت محسوس کرتے ہوں ان تمام لذیذ چیزوں میں سے سب سے زیادہ لذت والی چیز یہ کہتے ہیں دنیا کی کسی نعمت کیا مقابلہ پوری کی پوری دنیا دنیا پوری کی پوری ملا کر بھی اس زندگی کے جو اللہ کی معرفت اور عصم و صفات کے ساتھ جو زندگی ملتی ہے اور جو سرور ملتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت ملتی ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتی ہر وہ چیز جو آپ کی فوت ہو جائے اس کا کچھ نہ کچھ بدل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو فوت کر دیا تو اس کا کوئی بدل آپ کو نہیں ملے گا یہ صاحب کتاب کی بات کی میں نے ترجمانی کی اب اس کے بعد یہ تاجب کا اظہار کر رہا ہے کہ تاجب ہے آج کے زمانے میں کہ آج اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں عمر کو ختم کر رہے ہیں اور ان کا دل محجوب ہے اس دل نے اس خوشبو کو سنگا بھی نہیں سب سے بہترین خوشبو جو ہے اور اس دنیا سے ویسے ہی نکل گیا جیسے کہ آیا تھا اور اس میں سب سے زیادہ لذیذ چیز کا مزہ بھی نہیں چکا بلکہ اس نے شعبائیوں کی طرح اس دنیا میں زندگی گزار دی اور اس میں مفلس لوگوں کی طرح انتہائی فقیر اور دیوالہ لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی گزار دی تو گویا اس کی زندگی جو ہے آجزی پر منحصی رہی اس کی موت محرومی سے محرومی اور اس کی آخرت جو ہے حسرت و یاد سے بھری گئی ہے کون سے شخص کی پس وہ دنیا سے نکل جاتا ہے اور اس کی سب سے لذیذ چیز کا مزہ نہیں چکا وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اس میں سب سے بہتر لذیذ کی چیز سے محروم ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ پوری کی پوری لذت فرح اور سرور خوشی کی چیز اور زندگی کی خوشگواری اور نعمت وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں ہے اس کی توحید میں ہے اللہ تبارک و تعالی سے انسیت اور اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات سے قربت آجد کرنے میں ہے اور زندگی کی قباحت اور برائی زندگی کی بیچینی کا گھبراہت کا سب سے بڑا سبب اور بنیاد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی معرفت سے محروم رہے اس سے دور رہے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان سے اس کے اسماع صفات کی معرفت سے جتنا بھی دور ہوگا اس کی زندگی اتنی زیادہ بیچینی کا استعراب کا اور غم و حموم کا شکار ہوگی اس میں چین سکون نہیں ہوگا یہ ان کے الفاظ زیادہ لمبے ہیں میں نے حاصلی کلام بیان کیا لہذا آگے انہیں بیان کرتے ہیں پس جو اس بات کا شوقین ہو کہ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہو اس کی زندگی کا ایک ہی بنیاد ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی جیسے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تھی ہم بھی اسی کو اپنا نمونہ بنا لیں اور بنیاد ایک چیز کو بنائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اللہ تبارک و تعالی کی قربت کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمارا مقصد ہے ہمارا عیم ہے لہذا اس کا راستہ ایک ہے اور اس کے رضا مندی کو حاصل کرنا بس یہی ہمارا مقصد ہو اور یہی ہمارے تمام زندگی کے مقاصد کی بنیاد ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا کمانا بیوی بچوں کے حقوق اور ساری دوسری چیزیں جو فرائض ہیں چھوڑ دیں بلکہ یہ بھی توحید کا حصہ ہے جب ہم توحید مان رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلک کرو وہ توحید کا حصہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑو یہ توحید کا حصہ ہے شراب حرام ہے زنا حرام ہے بے حیائی سے دور رہو اب ہم نے اس کو مانا تو گویا ہم اللہ کو مان رہے ہیں یہ توحید کا حصہ ہے تو ہمارا مقصد توحید ہو حضرت عبرہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا بیٹے کی گلے پر چوری چلا دو چلا دی بیوی اور بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑا ہو چھوڑا ہے یہ توحید ہے تو اللہ تعالیٰ کو مقصد بنایا پھر اللہ نے جیسے برطاہ کرنے کا حقوق ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے ویسے ہم دنیا میں زندگی گزارے ہیں لیکن یہ سعادت اور سعادت اور کامیابی کی بنیاد بس یہی ہے یہی جامع چیز ہے کہ اللہ کی معرفت ہو اس کی توحید ہو لیکن آگے انہوں نے پھر وہی جملہ دورایا لیکن کہہ رہے ہیں کہ اکثر مخلوق اس مقصد سے بہت دور ہیں آج ہم دنیا میں دیکھیں اپنے گردوں پیج میں دیکھیں غیر مسلموں کی تو بات چھوڑیے آج مسلمانوں میں دیکھئے میں یہ جو اسماؤں صفات کی کچھ مقاصد اور اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو ہمارے درس کے کتاب میں نہیں ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم لوگ جو دین سے متعلق ہیں کچھ نہ کچھ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں جمعہ کے خطبے درس قرآن درس حدیث سنتے ہیں کتابوں کا متعلق کرتے ہیں اس کے باوجود ہمارے ہندوستانی سماج اور معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات توحید اسماع و اسماع و صفات سے متعلق مواد بہت کم چھاپا جاتا ہے یا بہت کم پڑھا جاتا ہے اور بہت کم بیان کیا جاتا ہے اس کا جیسا حق ہے ویسا بیان نہیں کیا جاتا ہے اس کے بالمقابل جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں خاص طور سے عرب دنیا میں سعودی عرب میں اس پر بڑی محنت ہے بڑی توجہ ہے اور آپ اس کا اثر عام لوگوں کی زندگی میں پائیں گے میں نے یہاں بیان کیا ہے نہیں اپنی گفتگوں میں کافی بیان کیا ایک وہاں کا سعودی عرب کا ایک عام آدمی ایک بددو کی مثال ہمارے ایک شاگرد نے بیان کی اپکڑا گیا کسی حاجی یا عمرے والے کو اپنی گاڑی میں ٹیکسی میں لے گیا اس کا کچھ سامان رہ گیا یا اس نے چوری کر لیا ٹیکسی کا نمبر صاحب سفر کو یاد تھا اس نے کمپلینڈ کی تازی کے پاس ماملہ گیا ٹیکسی ڈرائیور کو نمبر کی بنیاد پر پکڑ کر حاضر کیا گیا اس نے کہا کہ یہی شخص ہے جس نے میرا سامان چوری کیا ہے تازی نے اس سے سوال کیا کہ تم نے چوری کیا ہے اس نے پہلے انکار کیا تو شریعت کا اصول ہے جس نے دعویٰ کیا دلیل اس کو دینا ہے پروف اور ثبوت اسے پیش کرنا ہے اور جو انکار کرے یہ حدیث ہے جو انکار کرے کہ میں ایسا نہیں کیا میں نے نہیں لیا تو اس پر ضروری ہے کہ وہ قسم کھائیں تو اس اصول کے تحت قاضی نے اس سے کہا کہ تُو اللہ کی قسم کھا کر بول کہ تُو نے چوری نہیں کی ہے چوری اس نے کی تھی پہلے اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں کی اب قاضی نے جب یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے بول تو وہ اس نے سر جھکا لیا قاضی نے پھر کہا تو کہا کہ نہیں میں اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا کہا کیوں کہا میں نے چوری کی ہے میں اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ نہیں بول سکتا اس بددو کے ذہن و دماغ میں دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی یہ عظمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا عظیم ہے میں کیسے اس کی جھوٹی قسم کھا سکتا تو اس نے یہ گوارہ کیا کہ میں اپنی چوری کا جنم قبول کرلوں اس کو معلوم تھا کہ قبول کرنے میں میرا ہاتھ کٹ جائے گا ہاتھ کٹا لینا گوارہ کیا اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گوارہ نہیں کیا میں یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں ایسے اور بھی واقعہ تھے کیوں بیان کیا یہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کے اسماؤں صفات اللہ کی عظمت پر ایسی محنت کی گئی ہے آج میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہندوستان میں اگر کوئی سخت موقع اور محل آ جائے تو اچھے اچھے لوگ جھوٹی قسم کھا لے گا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے میں نیا بی بی کا جھگڑا ہو بھائی بھائی کا لیندین کا معاملہ ہو یا کوئی معاملہ ہو نزہ ہو اگر کوئی معاملہ متنازہ ہے اور قسم کھلوائی جائے تو دونوں فریق قسم کھا لیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے حیرت ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اگر دونوں قسم کھا رہے ہیں تو ایک تو جھوٹا ہے اور جو جھوٹا ہے وہ شخص اللہ تبارہ و تعالی کی عظمت کی بریائی اور بڑائی کو نہیں جانتا ہے ایسے جھوٹی قسم کھانے والے پہلے ڈرتے تھے کہ ہم اگر اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے تو ہاتھ بچا رہے ہیں یا یہ فلا فلا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اللہ ہم کو اور ہمارے گھر کو دنیا میں برباد کر دے گا یہ ہمارے صلف کے اطائد میں تھے اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو آپ کے ذہن و دماغ میں اس کا کتنا اعترام ہے فلا کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ تبارہ و تعالی کی ذات و صفات کا آپ کے ذہن و دماغ میں کیا مرتبہ ہے تو جو شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں جو شخص تاویز گنڈے سے اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تبارہ و تعالی کو سارے مسائل کا حل کرنے والا نفع اور نقصان موجانے والا نہیں مان رہا ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اس دھاگے کو جو کسی بابا اور پیر یا فقیر یا کسی کی مزار پر جا کے اپنی حاجتیں پوری کرنا چاہ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتا وما قدر اللہ حق کا قدری انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر و منزلت کا حق تھا اللہ کی تعظیم اور کبریائی وہ ایسی نہیں کی جیسے کہ اللہ کی تعظیم کا حق تھا والعرض و قبضتہ جمعی یوم القیامہ زمین اللہ کی عظمت و کبریائی کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی و سماوات و مطویات تم بھی امینی اور ساتھ و آسمان اللہ کے زمین دائنے ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوگی کون ہے کائنات میں ایسی شخصیت ایسی حسنی کوئی پیغمبر کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی بھی ایسی طاقت رکھتا ہے اس کے اللہ کے مقابلے میں تم مزار والے سے جا کے ماغ رہے ہیں جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں جتنے لوگ اللہ کی جھونے قسم کھا رہے ہیں جتنے لوگ گنڈا تعویز کر رہے ہیں وہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے اسی لئے اللہ کو گالی دے رہے ہیں شرک کرنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ کو بھد بھلا آپ یہ کہہ رہے ہیں جب کسی بابا سے جا کے آپ اولاد مانگ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تُو نہیں دے رہا ہے اس سے بھاگ لگا یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تُو نہیں دے سکتا یا یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو نہیں دیتا ہے تو میرے بابا جو ہے بیٹ میں پڑھیں گے تو تجھ کو دینا پڑھے گا تیرے اندر کمزوری ہے میرے بابا کا دباؤ ہے تیرے اوپر وہ یا ہر شکل میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی توہین کر رہا ہے اور یہ جتنی توہین ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کو نہ جاننے کا اللہ کی معرفت سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے انہوں نے یہ دنیا یہ قول نکل کیا اسی لئے بعض صلف کہتے ہیں کہ مساکین الدنیا مساکین اہل الدنیا خرجو منہ وما زاکو اتیابا ما فیہا کہ دنیا کے مسکین لوگ ہیں جو اس دنیا سے نکل گئے اور اس میں سب سے زیادہ لذت والی چیز کا مزا انہوں نے چکا ہی نہیں تو ان سے کہا گیا ان لوگوں سے صلف سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے تو جواب دیا غور سے سنیے یہ جواب اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اس کی محبت اس کی قربت سے ان سے حاصل کرنا اور اس کی ملاقات کا شوق یعنی یہ پورا جواب ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے جو اس سے محروم رہے گئے دنیا سے چلا گیا تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ فقیر سب سے زیادہ مہتاج اور محروم چاہے وقتا بادشاہی کیوں نہ رہا ہو سب سے زیادہ محروم انسان ہے لہذا یہ معرفت اور اس کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی سے ان سے حاصل کرنا یہ واحد راستہ ہے جو کہ انسان کو دنیا میں بھی امن اور چین دلاتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ زبردست نفع اور فائدہ دلانے والا ہے اسی کی طرف تمام کمر کسنے والوں کو کمر کسنی چاہیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلنا یہ اسماع و صفات کے ذریعے سے حاصل ہونے والا راستہ ہے اور اس کی عجیب شان ہے اس کا عجیب راستہ ہے کہ جو شخص اس راستے پر چلنے لگا بغیر کہتے ہیں کہ یہ ایسی عجیب غریب بات ہے کہ جو شخص اس راستے پر چلا یا اس علم کو حاصل کر لیا تو یہ اپنے بستر پر بھی اگر بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ہے تو بغیر کسی تھکن کی بغیر کسی شکستگی کے دوسرے تمام دنیا کے محنت اور مشکت کرنے والوں سے زیادہ آلہ وقام حاصل کر لے گا ان سے بڑی کامیابی حاصل کر لے گا اور اپنے وطن کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس شخص کو جو اس علم کو حاصل کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو بدا بر یہ کہ اس علم کی بنیاد پر اللہ کی معارفت کی بنیاد پر ایک بندے کو ترقی حاصل ہوتی رہتی ہے کہہ رہے ہیں کہ اس معارفت اگر ہم یہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو یہ معارفت کیسے حاصل ہوتی ہے تو بتایا کہ اس معارفت کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارہ وطالعہ کے اسمائے حسنہ کے معانی کو اپنے ذہن میں حاضر کیا جائے مستحضر کیا جائے وَتَحْسِلُهَا فِي الْقُلُوبِ حتیٰ اور اس کو اپنے دلوں میں جمع کیا جائے حاصل کیا جائے یہاں تک کہ دلوں میں اس کے اثرات اور اس کے تقاضے نمودار ہونے لگے اللہ تبارہ وطالعہ کے اسماء کا وہ اگر ہم سیکھتے ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں اپنے دل و دماغ میں اس کو رچاتے بساتے ہیں تو ہمارے دل سے اس کے اثرات رنمہ ہمارے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے نتائج دلوں اور جوارے پر نظر آنے لگیں گے تو آگے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ جب دل اس سب سے عالی معرفت سے بھرپور اور لبریز ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مثال دی انہوں نے کہ اگر آپ اللہ کی عظمت و قبریائی اس کے مجد یعنی بزرگی اور اس کے جلال اور حیبت کے اسماء کا مانا اور مفہوم سیکھ جائیں گے جب آپ کو اللہ تبارہ وطالعہ کی عظمت کے مانا جیسے کبیر عظیم ہاں اس کے حیبت کے جیسے القہار الجبار ان اسماء وصفات کا اصلی مانا آپ کے دل و دماغ میں آ گیا مثال کے طور پر تو انہیں کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہ یہ معرفت آپ کے دل کو اللہ کی تعظیم اور اس کے اجلال اللہ کی عزت و توقیر کرنے کے جذبے سے بھر دے گی آپ کے دل کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء جو اسماء جمال ہے جو اللہ تبارہ وطالعہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں ان اللہ جمیل ان کے حب الجمال جمیل بھی اللہ کا نام ہے اور بر بر احسان اچھائیوں کے جو نام ہے اللہ غفور ہے اللہ شکور ہے اللہ نعمت محسن ہے اللہ بر الرحیم ہے رحمان ورحیم ہے یہ اللہ تبارہ وطالعہ کے ان احسان اور رحمت جود و کرم کے جو اسماء ہیں اور اللہ کی صفات ہیں جب آپ اس کی معرفت حاصل کریں گے تو یہ اس کے معنی اور مطلب آپ کے دل کو اللہ تبارہ وطالعہ کے لئے شوق پیدا کر دیں گے اللہ کی تعریف اور شکر کے جذبے سے آپ کے دل کو لبریز کر دیں گے جب معلوم پڑے گا کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں آپ اگر بھوکے ہیں اور کسی نے کھانا کھلایا تو آپ کے دل میں اس کے لئے شکر کا ہوتا ہے آپ کا بورے ٹائم میں کوئی کام آتا ہے دنیا میں تو آپ یاد رکھتے ہیں کہ وہ میرا محسن ہے بورے وقت میں میرے کام آیا ہے تو احسان سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے مخلوق مخلوق کی لیکن جب آپ کو ہم کو یہ عقیدہ ہو جائے کہ اصل احسان کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے سانس لے رہے ہیں ناکھ ہیں آنکھ ہیں کان ہے دل و دماغ ہے والدین ہے گھر بار ہے ہمارے تن پر کپڑے ہیں ہم روز جو کھانا کھا رہے ہیں ہر وقت تو جو سانس لے رہے ہیں اور ہمارے پیٹ میں جو آکسیجن جا رہی ہے جس سے ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں یہ سب کے سب نعمت اللہ کی دیوی ہے ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہم کو چھوٹ اور مولت دیتا ہے موقع دیتا ہے کہ معافی مانگ لو معاف کروں گا یہ ساری چیزیں جب ہم غور کریں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اتنا کرم ہے اس کا اتنے احسانات ہیں جب یہ معرفت حاصل ہوگی اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہوگے گا آپ دنیا میں جس کا احسان مانتے ہیں اس کی بات کو ڈالنا نہیں چاہتے تو یہ دنیاوی بات ہے جبکہ دنیا کا احسان کرنے والا حقیقی احسان کرنے والا نہیں ہوتا اللہ کی توفیق سے کرتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ سارے احسانات اور انامات اللہ کے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت کا پیدا ہونا فطری بات ہے اس کے لیے شوق پیدا ہوگا اس کی تعریف ہماری زبانوں پر جاری ہوگی اس کی عبادت کے کام ہم کریں گے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وہ نام جس میں اللہ کی عزت حکمت علم اور قدرت کا ذکر ہے اللہ عزیز ہے اللہ حکیم ہے اللہ علیم ہے اللہ قدیر ہے ساری چیزوں کی قدرت رکھتا ہے یہ نام جب ہم پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مطالب ہمارے ذہن و دماغ میں ہوں گے تو یہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی ان کے ساری خشو خضو پیدا کرے گا اللہ قدیر ہے اللہ قبیر ہے سب سے بڑا ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے جب ہمارے ذہن و دماغ میں ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کسی کی کچھ چلی نہیں سکتی ساری طاقت و قوت اسی کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا دل اس کے سامنے جھکے گا اکڑ نہیں آئے گی تکبر اور گھمن انانیت جو ہمارے بہت سارے مسائل کی بنیاد ہے آج جتنے جھگڑے دیکھ لو آج جماعتوں میں اجتماعیت میں میرا اجتدار میری بات نہیں مانی مجھے حیثیت نہیں دی مجھے نہیں پوچھا مجھے دعوت نامہ نہیں دیا میرا نام سیکریٹری میں نہیں ہے ریپورٹ میں میرا نام نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھ لیتی آپ یہ سارے جھگڑے انانیت کے ہیں اگر آپ اللہ اکبر کے معنی کو دل میں اتار لے اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کہ کبریائی میری چادر ہے عظمت میرا ازار ہے جب یہ ذہن و دماغ میں آ جائے گا تو بندہ اپنے آپ کو اپنی اوقات کو سمجھے گا کہ میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا زمین میں اترا کر اکڑ کر نچلو کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور بلندی میں پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے یہ زمین اور پہاڑ کو صرف دیکھ لیجئے جو اللہ کی معمولی مخلوقات ہیں ان کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ کے سامنے تم اکڑ رہے ہو اگر بندہ اپنے آپ کو پہچان لے اور اس سے زیادہ اللہ کو پہچان لے ہوئے تو اللہ تبارہ و تعالی کے یہ نام جو اس کی خدرت حکمت اور علم کے ہیں اس کے مقابلے میں بندے کے دل میں خشو خضو ان کے ساری آجزی کے جذبات پیدا ہوں گے اسی طرح اللہ تبارہ و تعالی کے وہ اسما جو اللہ کے علم اس کے خبیر ہونے اس کے احاطہ اس کی نگرانی کرنے اس کے مشاہدہ کرنے پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ علیم ہے اللہ شہید ہے اللہ متلع ہے ہر چیز پر محیط ہے محیط بکل شئے اسی طرح اللہ الرقیب ہے یعنی ہر چیز کی رقابت اور نگرانی کر رہا ہے ہر وقت یہ سارے ناموں کا اگر اور ان صفات سے متعلق صفات کا اگر علم ہمیں حاصل ہو جائے بندے کو تو یہ تملع القرب مراقبت اللہ ہے تو یہ دل کو اللہ تبارہ و تعالی کے مراقبے سے بھر دے گا ہاں اس کی حرکات اور سکنات کو کنٹرول میں رکھے گا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے جیسے ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ روزہ ہیں تو احتیاط بھرتے ہیں کہ ایک تکرہ پانی حلق سے نہ اترے روزے کی حالت میں ہم سے کوئی خیوہ چغلی والا کام نہ ہو جیسے ہمارے روزے کاجر سواب زائے ہو جائے یہ لحاظ کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ مراقبہ کر رہا ہے اور یہ چیز جب بندہ یہ علم حاصل کرے گا کہ اللہ علیم ہے اللہ تبارہ و تعالی رقیب ہے تو یہ احساس ہمارے نزدیک ہمیشہ جوان رہے گا اسی طریقے سے اس کے دل کے خیالات اور جذبات کی بھی یہ بندہ خود نگرانی کرے گا دل میں اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو فوراں اس کو جھٹکے گا شیطان وہ اسے ڈالتا ہے صحابہ اکرام نے آکے اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ باتیں ہمارے دل میں اللہ کے رسول ایسی آتی ہے جس کو ہم زبان پر لانا بھی بہت عظیم گناہ سمجھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تو میں ایسا سمجھتے ہو کہا کہا اذا کا سریح الایمان یہ سریح ایمان ہے مطلب اگر ہمارا ایمان ہے تو یہ ایمان غلط باتوں کو جھٹکے گا اس کو روکے گا اس کو قبول کرنے سے منع کرے گا اور اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو کسی حدیث پر کوئی اعتراض دل میں آتا ہے قرآن پر اعتراض دل میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے کسی واقعے پر اعتراض آتا ہے کہ دماغ میں نہیں آتی عذاب قبر دماغ میں نہیں آتی تو اب آدمی اس کو دل میں پڑھاتا ہے اور پھر اس کو سوال کرتا ہے ایسا سمجھتا ہے کہ میرے دماغ میں ایسی بات آئی جو اچھے اچھے عرما کے جواب نہیں دے سکتے جس کا اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتا ہے جبکہ وہ بے وقوف اور جاہل ہے وہ اعتراضات جو صحابہ کرام دل میں دبا لیتے تھے آج لوگ صفحات کو کالے کر کے تقریر کر کے اور اپنی اس کی کلپس بنا کے دنیا میں اس گمراہی کو پھیلا رہے ہیں خود بھی گمراہ رہے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں جبکہ اس کو دبا لینا ایمان تھا اللہ کے اسماؤں صفات کو اگر آدمی جانے گا تو اپنے خیالات اور جذبات کی بھی نگرانی کرے گا غلط خیالات غلط عقیدے کی شکل اختیار نہیں کر پائیں گے اور انسان اپنے آپ کو برے افقار سے غلط خیالات سے محفوظ رکھے گا اسی طریقے سے اللہ تبارہ کتالہ کے وہ نام جو اللہ کے غینہ کو بتاتے ہیں السمد، الغنی، الحمید اور لطف و کرم کو بتاتے ہیں اللطیف الخبیر، اللطیف ہے اللہ باریک بین ہے باریک سے باریک چیزوں کو جانتا ہے اور لطف و کرم کرتا ہے یہ دو مانا ہے لطیف کے تو کہا کہ غنی اللہ بے نیاز ہے کسی کی بے نیاز کون ہوتا ہے جو اپنے تمام کمالات میں پورا ہوتا ہے میں ایک وزر اٹھا رہا ہوں بیس کلو کا اٹھا لیا تیس کلو کا اٹھا لیا چالیس کلو کا اٹھا لیا پچاس کا اٹھا لیا اب ساٹھ کا نہیں اٹھا با رہا ہوں تو کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کسی بھی صفت میں خوبی میں طاقت میں کوئی کمی نہیں علم میں خدرت میں کوئی کمی نہیں اس لئے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ غنی ہے اسمد ہے اسمد کے معنی میں کہتے ہیں وہ ذات جو اپنے تمام خوبیوں میں تمام خوبیوں میں کامل ہو کسی بھی خوبی میں بال برابر درجے کی بھی کمی نہ ہو جو میں نے اس سے پہلے کافی بیان کیا ہے تو جب ہمیں غناء اور لطف و کرم کا کہ اسمہ کا اور صفات کا علم ہوگا تو اس سے دل میں بندہ دل میں اپنی مہتاجگی اور اپنی ضرورت کو محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جب غنی ہے تو ہم اس کے سامنے فقیر ہیں ہم ایک ایک سانس میں اللہ کے مہتاج ہیں اپنے فقر اپنی حاجت اپنی ضرورت کو انسان سمجھے گا اور جب اس ضرورت اور فقر مہتاجگی کو سمجھے گا تو اکڑے گا نہیں اللہ کے سامنے جھکے گا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اللہ ہی سے مانگے گا اور اسی کی طرف ہر وقت ملتفیت رہے گا اسی کی طرف متوجہ رہے گا تو یہ معارفتیں جتنی معارفتیں ہیں یہ بندے کو دل کو جب حاصل ہوگی تو اس کے سبب سے بندہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کے اسماعوں صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے گا اس کی عبادت کرے گا جس کے لا يحسن عبد فی الدنیا عجل یہ نعمت جو اسے حاصل ہوگی اس کے ذریعے سے جو سعادت حاصل ہوگی جو خوبیاں اور انسانی اچھی خصلتیں اس کے اندر آئے گی یہ خصلتیں خوبیاں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دنیا میں اس معارفت اور علم کے علاوہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی اور یہی سب سے افضل اور سب سے کامل نعمت ہے اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لئے سب سے بڑا عطیہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے اور یہی توحید کی روح ہے اور توحید کا حاصل ہے اسی کے ذریعے سے بندے کے لئے ساری سعادتوں کے راستے کھلتے ہیں اب یہاں سے تھوڑا سا انہوں نے اس درس میں اور بات کہی یہ وقت زیادہ ہو گیا اور میں نے جو کہا تھا کہ تیسرے چپٹر میں انہوں نے آٹھ فوائد بیان کی ہیں انشاءاللہ میرے ویسے خواہش تھی کہ آج ہی کے درس میں اسے مکمل کر دوں لیکن وہ اور زیادہ واضح نکات کی شکل میں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ کے اسماؤں صفات کے فوائد کا ذکر ہوگا جس میں ہماری زندگی کے مختلف پہنووں پر دعوت کے عمل پر اور جو ہمارے معاملات ہیں اس پر اللہ تبارہ و تعالیٰ کے اسماؤں صفات پر ایمان کے ذریعے سے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ آپ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے اللہ تبارہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی صحیح معرفت کے لئے چن لے وے اور اپنے اسماؤں صفات کے ذریعے سے اپنی معرفت اور عظمتوں کی بیائی کا علم سے نوازے اپنے ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرمائیں اور توہید کے تغازوں کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان احمد تک جال رہے ہیں